جو اپنیوں نے بھاگ میں دیا ہے اب وہ زمان نبی پھر مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہد کرنایا ہمانا خاکمون نبیشین لا نبی جبان میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نبی اپنے زمان نبی قرآن کی روشنی میں سرکات کے فرمان کے مطابق اور کوئی ہوئی یہ جسارم کلے کوئی کہے نئی بلوزی نبی ہو زید نبی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ غلط ہے کیونکہ ہس سے کتی سے ساکت ہے میرے مصطفیٰ کے فرمان سے ساکت ہے تو اگر کوئی یہ شخص یہ نظریہ کرتا ہے تو وہ قرآن کا بھی اکارہ کرتا ہے مصطفیٰ کے فرمان کا بھی اکارہ کرتا ہے آپ کے جوانے مابو علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مقام بنائے مصطفیٰ کوئی مکام بنائے بڑا خوبصورت مکام بنائے حسین و جمید مکام بنائے لیکن لیکن اس پہ ایک جگہ رکھتے ہیں تو جو آئے وہ دیکھنے والا سوارے مکام کو دیکھے گا اس کے اس پہنے والا کو دیکھے گا بڑا خوبصورت ہے مکام یہ خر لیکن سوارے کو ضرور کرے گا جاں پر اس اسواہ کیوں چھوڑا ہے جہین جو ان کا اسواہ کیوں چھوڑا ہے جہین جو نے لگایا ہے تو یہی بات ہے میرے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا نبوت کا دروازہ بند کر دیا اب میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی صرف اندر چھے چیزیں عطا فرمایا باقی نبیوں سے زیادہ چھے چیزیں عطا فرمای ہیں وہ کون سی ہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کا مدلہ یہ ہوتا ہے کہ عبارت کام ہوتی ہے مفہوم جاندہ باتا ہے تو دوسرا فرمایا کہ اللہ نے روح کے ذریعے مدل پھارا اور کسی بات میں تجمہ کرنا ہوں شریف نے جاتا اور کسی بات اللہ نے مالے نمیت مجھ بھی حدا کرنا ہے اور چوتھی بات میرے آقا سلام نے ارشاہ پایا کہ ساری روح زمین اللہ نے ملے مسئلہ دیئے اور پانچ کی بات ربور سید کوئی خلقی کاف اللہ نے مجھے ساری مقروں کے لئے رسول بنا کے دے جائے ساری مقروں کے لئے چاہے اکسان ہو چاہے آنو چاہے چلند ہو چاہے چاہے شجر ہو چاہے حجر ہو چاہے اسمان ہو چاہے زمین ہو چاہے سورج ہو چاہے چاند ہو چاہے ہو اس کے زمن میں یہ آتا ہے ساری مقروں کے لئے اللہ مجھے رسول بتا کے بے جائے سبحان اللہ